بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہیں کیا خبر شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو جو شخص بے پروائی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی برٹے ہو ہرگز نہیں یہ تو ایک نصیحت ہے جس کا جی چاہے اسے قبول کرے یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں بلند مرتبہ ہیں پاکیزہ ہیں بی ایدی سفرہ معزز اور نیک کرام بررہ کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ لانت ہو انسان پر کیسا سخت منکر حق ہے یہ من ای شیئن خلقہ کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے من نطفت خلقہ فقدرہ نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا پھر اس کی تقدیر مقرر کی ثم السبیل یسرہ پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی ثم اماتہو فاقبرہ پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا ثم اذا شاء انشرہ پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے کلا لما یقض ما امرہ ہرگز نہیں اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا فلینظر الانسان الى طعامه پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے انا صببنا الماء صبا ہم نے خوب پانی لنٹھایا ثم شققنا الارض شقا پھر زمین کو عجیب طرح پھارا فانبتنا فیہا حبا پھر اس کے اندر اگائے غلے وعنبا وقبا اور انگور اور ترکاریاں وزیتونا ونخلا اور زیتون اور کھجوریں وحدائق غلبا اور گھنے باغ وفاکہتا وابا اور ترہ ترہ کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان عزیزت کے طور پر آخر کار جب وہ کان بہرے کرتینے والی آواز بلند ہوگی یوم یفر المرء من اخیہ اس روز آدمی اپنے بھائی و امہی و ابیہ اور اپنی ماں اور اپنے باپ و صاحبتہی و بنیہ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا لیکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا خوش نہ ہوگا اجوہ یومئذ مصفرہ کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے ضاحکت مستبشرہ حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے ووجوہ یومئذ علیہ غبرہ اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی ترہقها قطرہ اور کلونس چھائی ہوئی ہوگی اولائکہ ہم الكفرت الفجر یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے